ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حطا کرتا ہے یہ نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اید الازہ کے موقع پر جمہو کشمیر میں مسلمان بچیاں بیکری کے کام کی ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں تاکہ وہ نہ صرف اید پر بیکری کی ڈیمانڈ پوری کر سکیں بلکہ بیکری کے کاروبار کو پروفیشنل انداز میں آگے بڑھا سکیں اس سلسلہ میں خصوص رپورٹ آپ کو تکاتے ہیں شری نگر میں اید سے پہلے گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل کی چھاتراؤں نے ایک انکیویویشن سینٹر ستھاپیت کیا ہے جہاں کالیج کی چھاترائیں ترہ ترہ کے بیکری اتباہ تیار کر رہی ہیں اتنا ہی نہیں اید سے پہلے بھی ان کے اتباہ کافی ڈیمانڈ میں ہیں یہ چھاترائیں کیک، پیسٹری، بسکٹ اور چوکلیٹ سہیت کئی سوادشت ویانجن تیار کرتی ہیں چھاتراؤں دوارہ بنایا گئے اتباہ دو کو سکاراتمک پرتکریہ مل رہی ہیں کالیج پرساشن کی یہ پہر ناکیور روچکار کے افسر پیدا کرنے میں مدد کر رہی ہے برکستان اس تر پر بنایا جا رہے بیکری اتبادوں کو بھی بڑھاوا دیتی ہے ہم یہاں پہ چار لڑکیاں ہیں جو چار مخلوق دسٹرک سے آئے ہیں اور ہم نے یہاں سے مدد پڑھائی کی ہے اس کے بعد ہم گئے تھے جیسے ہم نے کمپلیٹ کیا ہم نے اسٹرک کچھ اپنا سٹارٹ کرے تو ہم نے پہلے مہم سے بات کی اپنے پرنسپل مہم سے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم نے کہا ہمیں ایک چھوڑا سا سپیس چاہیے انسٹرومنٹس چاہیے تو انہوں نے کہا ہم اویل بل کریں گے اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہمیں ٹریننگ کے لیے کچھ جگہ چاہیے ہم چاہتے ہیں انڈسٹریل وزٹ کرے ہم ان پروڈکس کے معلومے زیادہ جانا چاہتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پرمیشن دی اور جیسے ہم نے ایک منت جزبیک میں ٹریننگ اور اس کے بعد آئے جم کا ایک منت تھا وہاں بھی بھی ہم نے ایک منت سے ٹریننگ کی اس کے بعد ہم نے اپنا سٹارٹ اپ جائے یہاں کیا اور یہاں پہ ہم نے پہلے پہلے کچھ کچھ پروڈکٹس بنائی ہم نے ٹیچرز کو دکھایا مارکٹمنٹ اوپ کو دکھایا انہوں نے کہا کہ یہ سیٹس فائنگ ہے اچھی پروڈکٹس ہے آپ سٹارٹ اپ کیجئے تو ہم نے یہ کچھ پروڈکٹس بنائی جو جو ہم نے پہلے پہلے فرسٹ اید سے ہم نے سٹارٹ کیا ہم نے ٹیچرز کو دی آرڈرز بہت بار سے بھی آئے تو ہم نے وہ آرڈرز بھی ریسیب کیا فوڈ ٹیکنالوجی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کوکنگ سیکھیں یا بیکری سیکھیں لیکن ہم چاروں کا مطلب آئیڈیا ایک تھا کہ ہم اس پہ کام کریں اور اس چیز میں ہمیں کالیج نے بہت زیادہ مدد کی لائک انکیویشن سینٹر ہمارا چل رہا ہے ابھی کالیج نے ہمیں یہاں پہ سپیس دی ایکپیپمنٹس دیئے تو یہ انکیویشن سینٹر ہمیں چھے مانس تک چلے گا تو یہاں پہ یہ انکیویشن سینٹر ہمیں اس لیے دیا گیا تاکہ ہم کال کو جب باہر ملے باہر نکلے تو یہاں پہ ہمیں سارا ایکسپوجر ملے تاکہ ہم کال کو مارکیٹنگ اچھے سے کر سکے یہاں پہ ہم جان سکے کہ ہمیں مطلب لوگوں کا کیا یہ ہے کہ وہ کیسی ڈیمانڈز کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم ڈیپلومائن فوڈ ٹیکنالوجی ہے تو ایز اوڈ ٹیکنالوجیسٹ ہم کالی اس بیکری پہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اس چیز پہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو بیکری ہے وہ کال کو مطلب اس میں یہ ہم انویشن کرنا چاہتے ہیں ہم نے اید پہ بہت کچھ جیسے کہ فرحی نے کہا کہ ہم نے پچھلی اید پہ بہت کچھ بنایا تھا تو اس اید پہ ہم نے پچھلی اید سے زیادہ بنایا کیونکہ ہم نے لوگوں کی ڈیمانڈز کو جانا تو ہم نے آلمانڈ کوکیز بنایا آلمانڈ ڈیلائٹ کوکیز بنایا بٹر سالٹر بنایا اور براؤنی بالز بنایا اور سویٹس میں ڈرائی فروٹ فینٹسیز بنایا لوگوں کا بہت اچھا کاسا ریسپونس ہے کیونکہ پہلی اید جو پچھلی اید تھی تو اس پہ ہمارا یہ کوانسپ تھا کہ پتہ نہیں لوگ کیسا ریسپونس دیں گے لیکن شکر الحمدللہ بہت اچھا ہے ریویوز بھی آئے اور آن لائن بھی آرڈرز آتے ہیں اور آف لائن بھی آرڈرز جمہو کشمیر کے ایک اٹھفا میں امرنات یاترہ پر آنے والے لوگوں کی رہائش اور کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر تیاریاں زوروں پر ہیں امرنات یاترہ ایک ایسا ہی ایوینٹ ہے جس کو علاقے میں بہت مقدس چذبات کے ساتھ دیکھا جاتا ہے جمہو کشمیر کے کٹھوا میں امرنات یاترہوں کے کھانے پینے اور ٹھہرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں یہاں یاترہوں کو لنگر سیوہ دینے کا کام بھی زوروں شوروں سے شروع ہو گیا ہے جس سے یاترہوں کے کھانے پینے کا خیال رکھا جا سکے اس کے لیے ایک جتھا پنجاب سے جمہو کشمیر کی اور روانہ ہوا ہے جو شردھالیوں کو نیشلک لنگر پردان کرے گا اس کے ساتھ یاترہوں کے ٹھہرنے کی ویوستہ کی جا رہی ہے ہر سال لامبر بنی حال ہائیوے دے اوپر ہر سال ہسی اپنہارہ لہ رہے ہیں ہمانہ سے جاتریاں لئی ہسی کو یہ ہے بی سال تو پنہارہ ہمانہ جاتریاں لہ رہے ہیں پہلا چھتانی ناڑی تے لگتا ہسی اور رسطہ بند ہو گیا ہسی انہوں سے سولہ سال تو پنہارہ ہسی لہ رہے ہیں لگتا ہے جاتریاں دی سیما بازتے ساڑے کو ہسی ہر ترہاں دی پسائل دی رکھیے جاتری لئی جس طرح رات رہن دی نا آن دی اس طرح جو بھی جاتری نو چاہیں دے جس طرح کچھ چاہا ہے کوئی مٹھی پینی ہے کوئی کسی نو بداؤڈ شکر چاہیں دی ہے تاں ایس طرح دی پسائل دی رکھی ہے نال اسی میڈیسن دی بھی جنڈی کے ہے وہ بھی پروائیڈ کروانے ہیں ہمیں تو کروڑوں سے بھی جیادہ خوشی ہے ہمارے پاس آئے گا ہم تو کہتے ہیں ان کو گرم پانی ملے گا نانے کے لیے کھانا پینا فری ہے سب رہنے کے لیے فریج ہے دو مینے کی جاتری ہے اس وار لمبی جاتری ہے جاتری بھی کافی آئیں گے جاتری جتنے مرجی آئے جی جب تک بھولے شنکر کہتا ہے تب تک سیوا کرتے رہیں گے حال ہی میں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کی ایک نرس فردوسہ جان کو فلورنس نائٹنگیل ایوارڈ دیا گیا فردوسہ جان نے اے این آئی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کو ایوارڈ کا ملنا صرف ان کے لیے عزاز ہی نہیں بلکہ نرسنگ شعبہ کے لیے بھی ایوارڈ ہے پچھلے دو دشکوں سے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورہ میں کام کر رہی ایک نرس فردوسہ جان کو پرتشت فلورنس نائٹنگل پورسکار سے سممانت کیا گیا بڑگام کے چارے شریف علاقی کی مول نیواسی ہیں فردوسہ جان جو شرینگر کے باغے مہتاب میں رہتی ہیں ان کو گروہوار کو دلی میں یہ سممان پردان کیا گیا میں بہت شکر گزار ہوں منسٹری کا سب کا جنہوں نے مجھے اتنی بڑی اپریسیشن دی دیکھیں ایوارڈ جو ہوتا ہے یہ ایک فولڈر میں سرٹفیکیٹ رکھنی ہے میڈل لیا اس ایکسٹرہ رسپونسیبیلٹی اور یہ جو ایوارڈ ہے اس سے ایک ریکنیشن ملی مجھے ایک نرسنگ پروفیشن کو ریکنیشن ملی اور اسے اس اپریسیشن سے جو ہمیں انرجی بوس کرتا ہے آگے بھڑنے کا آگے کام کرنے کا تو ایوارڈ for my perspective my point of view ایوارڈ is appreciation to move forward in our job پھر دوزہ جان سے جانیے کیسے انہوں نے اپنے لیے کریئر چھنا اور کیسے ہوئی شروعات میں ایک میڈل کلاس فیاملی کی ہوں میں نے سکولنگ چارشریف میں ہی کی ہے میری شادی بھی چارشریف میں ہی ہوئی ہے تو میں تھری منس کی تھی جب میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے بعد میری ماں نے پالپوس کے بڑا کیا ہمارا ایک بھائی اور چار بہنیں ہم تو شی وز آئیرن لیڈی جس نے ہمیں اتنا لکافٹر کیا اور اچھی آپ برنگنگ دے دی اس کے بعد سکولنگ کا بھی چارشریف میں ہی ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد میری پروفیشنل جو ٹریننگ ہے وہ سورا میں انٹرنس میں سیلیکشن ہو گئی آفٹر ٹویلتھ تو بہت زیادہ ڈر تھا ہسپیٹل میں کام کرنے کا تو میری ماں جو ہے وہ انسپائر رہی تو وہ چاہتی تھی کہ میں ایک سوشل سرونٹ بنوں تاکہ مجھے بلسنگز ملے مجھے ریوارڈ ملے جو بھی پیشنٹس ہے جو ہیمن بینگس ہے وہ مجھے دعائیں دے تاکہ وہ ایک ڈیڑ کی طرح میں ارنڈڈ کرنے کے لئے وہ کام کروں میں مانٹیویشن میری ماں ہے کیونکہ مجھے فیر تھا ہسپیٹل کا تو لیکن اس نے مجھے بولا کہ یہ پروفیشن آپ کو چن رہا ہے میری ایک انٹیوشن ہے آپ اس کو کرو you are made for this پروفیشن تو جب میں نے گئی تو it was inspiring پروفیشن جو میں دیکھ رہی تھی درد سن رہی تھی جو انٹرونٹ ہم دے رہے ہیں پیشنٹس کو کیا کر رہے ہیں تو اس میں ایک کائنڈ آف سیٹسفیکشن تھی اور بہت اچھا لگا اس کو continue کیا میں نے پھر بھارت کی راشتے پتی درابدی مورمو نے 22 جون کو راشتے پتی بھون میں آئے جت ایک بھوے سمہاروں کے دوران پھر دوسا جان کو پرسکار پردان کیا تھا جمہو کشمیر میں ورلڈ ڈرگ ڈی منایا گیا کشمیر روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن نے انٹی نارکوٹیکس ٹاسک فورس کی مدد سے اس ایونٹ کو اورگنائز کیا جس میں لوگوں کی امیت کو سرہا یہاں پہ دیکھا جائے کشمیر میں بہت زیادہ ڈرگ ابیوز ہو رہے ہیں کشمیر میں لڑکیاں خاص کا لڑکیاں اور لڑکوں میں بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو یہ میں میسیج یوت کو دینا چاہوں گی کہ خود کو اس چیز سے دور رکھیں پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ انیمپلائیمنٹ ہے باقی چیزوں کی وجہ سے لوگ اس چیز میں ملووث ہو رہے ہیں لیکن خود کو جتنا ہو سکے اس چیز سے دور رکھیں اور ایسے اویرنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہر جگہ ہی اویرنس ہو جی جیسے آج ہم نے یہ ایک چھوٹا سا اویرنس کیا ہے ویسے اس کے ساتھ ساتھ اگر باقی جگہوں پہ بھی اویرنس ہوتا رہے تو لوگوں کو یوت کو سمجھ آئے گا کہ یہ ان کے زندگی کو ختم کر رہی ہے آہستہ آہستہ یہ پروگرام ہر سال 26 جون کو ورلڈ وائڈ منایا جاتا ہے کہ تاکہ ہم درگ منیس سے اپنا جو فیوچر ہے اس کو سیف گار کر لے اس کے نقصانات زبردست سوسائیٹی میں ہیں یہ درگ ایڈیکٹ جو بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ ساری کومیونٹی ساری سوسائیٹی کیلئے وہ بالی جان بن جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ریہیپٹیلیٹ ہو جائے ایسی چیزیں جنرل ویو یہ ہے کہ کانسلنگ وگرے کے ساتھ اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے ہمارے پاس ریہیپٹیلیشن سینٹر سے ان کے ذریعے ان کی ریہیپٹیلیشن ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ ایک قانون نے زبردست قانون اس کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے لیے ڈی پی ایس ایکٹ ہے جس کے تحت ہم زبردست جو خطرناک ٹائپ کے سومگلور سے ان کو ایریشٹ کر کے ان کو کائیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں ڈیوٹھ ہی انوالو ہے ڈرگز میں اور یوٹھ کو اے میسیج دنا چاہوں گا کہ ہم آنے والا مستقبل ہے the youth of today is the future of tomorrow so we have to think about it and we have to think on it very seriously because we are losing precious young lives in کشمیر valley so youngsters please come forward and support this campaign because together we can save millions of lives ڈسٹرکٹ ایمپلویمنٹ اینڈ کانسلنگ سینٹر گلگام نے ایک جوب فیر کا اتمام کیا جس کا مقصد ایسے بیروزگار نوجوانوں کو جوب مارکٹ تک رسائی پہنچانا ہے جو پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد نوکریوں کی تلاش میں ہیں اس جوب فیر میں 12 پرائیویٹ کمپنیوں کو بھی مطارف کرایا گیا جو ہنرمندوں کی تلاش میں ہیں نیز نئی نسل کو جوب ڈھونڈنے کے موڈرن رستوں کے حوالے سے بھی ٹریننگ دی گئی ہر ڈسٹک میں ہمارا یہ ڈسٹک میں ہر ڈسٹک میں چار چار جاؤ پیر ہے اس سال کا بھی ہمارا ڈسٹک میں چار چار جاؤ پیر ہے لگوں سے بھی سپورٹ اچھا مر رہا ہے کمپنی سے بھی اچھا سپورٹ مر رہا ہے اور شکر ہے خدا کا کہ اس سال ہماری پاس جو پھنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اڈوانس میں آگئی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس سال اگر یہاں چار کرنے ہیں چار کے پلے ہم آٹھ کر کے رہیں گے تو امید ہے پوری چار کے پلے ہماری پیر ہے چار کے پلے ہمارے پیر ہے اس طریقے کے جو یہ جو پھرے میلاز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈسٹرکس میں جو ڈسٹرکس جو ڈسٹرکس جو ڈسٹرکس جو ڈسٹرکس جو ڈاکاونسلنگ سینٹر جو یہ پرگرام ہیلڈ کرتے ہیں ایک بہت اچھا انیشیٹی ہوں سب سے پہلے تو کیونکہ ایک موقع ملتا ہے ہماری جو 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 پروائیڈرس ہوتے ہیں ان کو ایک ہی پلیٹ فارم ملتا ہے آمنے سامنے آنے کا تاکہ وہ اپنی ایکسپیرینس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرے کس طریقے سے ہمیں آگی جانا چاہیے کیا کچھ چیزیں اس میں ہوتے ہیں ایکسپلور کس طریق سین چیزوں ہوں کیا جائے موسیقی موسیقی یہاں ایک میلہ روزگار میلہ لگا ہوا ہے یہاں بہت ساری کمپنیز آئے ہیں جو بیروزگار یوت کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ آئیے اس میں شرکت کریں کہ آپ کا فیوچر روشن ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم بہت سارے افسران یہاں پر بھی موجود ہیں جنہوں نے ہمیں متاثر کیا انہوں نے سپیش دیکھ کر ہم کو متاثر کیا کہ آپ کمائی کے ساتھ ساتھ اور کوئی بھی اگزام بھی کالفہ کر سکتے ہیں آج کا ہفتہ وار جمہو کشمی نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمی نیوز اینڈ ویوز بولٹن موسیقی